تو عمران خان نیازی صاحب ایوینچلی آپ نے یہ کنفیس کر ہی لیا گیا کہ مجھے حکومت تو دی گئی لیکن اختیار نہیں دیا گیا میں یہاں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ پہلے ایسی ڈنگیں کیوں مارا کرتے تھے کہ سب کچھ میرے اشارہ عبرو سے تیہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایسی بڑھکے مارتے تھے تو سب ہستے تھے سب کو پناہ تھا کہ آپ پیتھلوجیکل جھوٹے ہیں شو آف ہے جہاں چار کیمرے دیکھتے ہیں شوخے ہو جاتے ہیں اور بس وہی رٹ شروع ہو جاتی ہے میں تو یہ میں تو وہ میرا مجھے میرا میرا توبہ 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 چلیں چھوڑے ان باتوں کو پوائنٹ پہ آتے ہیں اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کنفیس کر لیا آپ نے مان لیا کہ آپ کو حکومت تو دی گئی لیکن اختیار نہیں دیا گیا لیٹسی بات ہے کہ یہ ایک بہت تکلیفتے بات ہے ایک آدھا ادھورا بادہ مطلب کہ حکومت دے دی گئی لیکن اختیار نہیں دیا گیا مطلب کہ تخت دے دیا گیا لیکن تخت پر بیٹھنے نہیں دیا گیا سمجھ میں آتا ہے آپ کا دکھ ارمان تھا لگ دے افسوس تھا تھیندے دل ٹوٹس ہو جاتا ہے برو تو آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے عمران نیازی صاحب میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس غم کو برداشت کرنے والے آپ یہاں پر اکیلے حکمران نہیں ہیں ہم نے تو یہاں تمام حکمران ہو میرا مطلب ہے کہ بظاہر حکمران نظر آنے والے حکمرانوں کی موہ سے یہی سنا ہے اب ان کا تعلق پاکستان پیبلز پارٹی سے ہو مسلم لیک نواز سے ہو وزراء آزم والا دکھ یہی آپ والا دکھ ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں یہاں پر جن کے سینوں پر کبھی ففٹی ایٹ ٹو بی کی نوک چب ہوئی گئی کبھی کسی لیک کی نوک چب ہوئی گئی کبھی کسی میڈیا ٹرائل کی دھمکی کبھی کسی سچی موچی والے ٹرائل کی دھونز کبھی ویٹس ایپ میسیج کبھی غداری کارٹ کبھی مذہب ٹچ تو پھر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں آپ اتنا سینٹی کیوں اتنا زور زور سے رو رہے ہیں I mean what's so special about your sop story عبران نیازی صاحب حالانکہ دیکھا جائے تو اختیار تو کبھی آپ کا مسئلہ تھا ہی نہیں آپ کا مسئلہ تو تھا اقتدار صرف اقتدار کہ آپ کو وزیراعظم کا گیٹ اپ پہنا دیا جائے اور کھڑا کر دیا جائے ایک مائک کے سامنے یہاں پر آپ ایک موٹیویشنل سپیکر کی طرح تقریریں کرتے رہیں خطاب کرتے رہیں بھاشن دیتے رہیں اور یہ ثابت کرتے رہیں کہ ہم سب تو ایک ہی پیچ پر ہیں تو فرینڈلی سپیکنگ عمران نیازی صاحب میرے خیال میں تو there is nothing new in it یہ پاکستانی جمہوریت کی دنیا ہے پیارے یہاں غم کے مارے تڑپتے رہے ہیں تڑپتے رہیں گے اور ویسے دیکھا جائے تو آپ یہ ساری باتیں پہلے سے جانتے تھے لیکن اس کے باوجود یاد ہے نا آپ کو پی ایم بننے کے لیے اپنا شوق اپنا جنون اپنا پاگلپن تو اس شوق جنون اور پاگلپن کے حوالے سے اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک فلمی ڈائلوگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آنسو آپ نے اپنے نصیب میں خود لکھے ہیں جو ایک سا پارٹ اہم بات تو یہ ہے کہ یہ جو راز آج آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ بات آپ کے کولیگز کوئی بیس پچیس سال پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ اگر آپ کے پاس میاں محمد نباز شریف کی طرح ایکانومی اور گورننس کو لے کے کوئی سولیڈ ویشن ہے تو اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کمپرمائز کرو جتنا بھی اختیار ملتا ہے اسی میں کام چلاو اور بے شک پھر اس کی پاداش میں آپ کو موت کی کال کوٹریوں تک کیوں نہ جانا پڑے یا پھر جلابتنی ہی کیوں نہ سہنی پڑے اور اگر آپ کے پاس جناب آصف علی زرداری کی طرح قانون سازی کرنے کا پاکستان کی گورننس کے سسٹم کو بی کولنائز کرنے کا کوئی عوام دوست ویژن ہے تو اسے امپلیمنٹ کرو جیسے تیسے بھی بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گالی دشنام الزام سن کر بھی سہ کر بھی جانے دے کر بھی اور رول آف لاؤ اور سیول سپریمیسی کے خواب کے پورا ہونے کا انتظار مت کرو بلکہ اس کے لیے حالات پیدا کرو ریزیسٹ کرو بات کرو کام کرو تو اس لیے اے میرے لادلے نیازی بات کو ذرا سمجھو اپنے گریبان میں چھانگو خود سے ذرا پوچھو کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ویژن موجود ہے کہ نہیں یا تمہیں پورا اختیار صرف اس لیے چاہیے کہ تم جیلوں کے ایسی بن کروا دو اختلاف رکھنے والوں کو خاموش کروا دو یا پھر توشہ خانوں سے توفے اٹھا اٹھا کر انہیں سرعام بیچ ٹالو خیر یہ تو اختیار کا آپ کا کونسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تو صرف ہتنی سی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ کی سمجھ پہ اتنی چھوٹی سی بات آ جائے کہ آپ اپنے اختیار کو میک شور کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو یہ میک شور کر سکتے ہیں کہ آنے والے الیکٹڈ حکمرانوں کو بھرپور اختیار ملے اس کے لیے آپ کو ریزسٹ کرنا ہوگا جیسے ملک کی دوسری سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اپنے اپنے ووٹ بینک کو اپنی طاقت بنا کر اور اس بات سے بھی انگار تو نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے پاس بھی ایک ووٹ بینک تو ہے بھلے ہی وہ ووٹ بینک آپ کو ورسے میں ملا ہو لیکن افسوس کی بات یہ ہے بلکہ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ بینک کو اپنی طاقت بنا کر جمہوریت کے لیے ریزسٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنے ووٹ بینک کے ذریعے سے نفرت انگیزی بھیلا کر صرف اور صرف ایک متلکل انان اور فیشسٹ ڈکٹیٹر بننا چاہتے اس لیے میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا عبران نیازی صاحب کہ ابھی بھی وقت ہے خود کو چودری غلام حسین آفتاب اقبال اور حارون رشید جیسے خوشامدیوں کے چنگل سے نکال لیجیے اپنے لیے نہیں تو اپنے سپورٹرز کے لیے ہو سکتا ہے اگر آپ پیار سے اپنے بند دماغ ووٹرز کو سمجھائے تو انہیں جمہوری جد و جہد کا مفہوم سمجھ میں آ جائے پر کتھو